بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد فراز خٹک ایفنڈ کے پروڈکشن میں خوش آمدید دوستو ایفنڈ کے پروڈکشن میں آج آپ کے سامنے ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ اپنا جو ان پیج کا ٹیکسٹ ہے وہ اپنے کورڈرہ سوفٹویر میں کیسے لے کر جا سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے حسب روایت ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی دیئے گے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکیں تو دوستو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب تو دوستو سب سے پہلے آپ نے اپنا ان پیج کا جو سوفٹیئر ہے اسے اوپن کر لینا ہے دوستو یہاں پر آ کر آپ نے اپنا جو بھی اردو میں ٹیکسٹ لکھنا ہے وہ آپ نے یہاں پر لکھ لینا ہے دوستو اس کے بعد آپ نے سمپلی آپ کے جو ان پیج کی ونڈو ہے اس کی جو آپ کو لیفٹ سائیڈ پہ ایک ایرو کی نظر آ رہا ہے جس پر میرے ماؤس کا کرسر سٹم آپ کو نظر آ رہا ہے تو دوستو آپ نے اس پر کلک کر لینا ہے تو دوستو جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کے ماؤس کا کرسر ہے اس کی جو شیپ ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے تو دوستو اب آپ نے سمپلی اس پر کلک کر لینا ہے دوستو جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کا جو ٹیکسٹ ہے وہ سیلیکٹ ہو گیا ہے اب آپ نے اپنے ماؤس سے رائٹ کلک کرنا ہے دوستو جیسے ہی آپ رائٹ کلک کریں گے تو دوستو یہاں سے آپ نے کوپی کر لینا ہے جو آپ کا ان پیج کا ٹیکسٹ ہے آپ نے اسے کوپی کر لینا ہے دوستو جیسے ہی آپ اسے کوپی کریں گے دوستو اب جو آپ کے ان پیج کا ٹیکسٹ ہے وہ کوپی ہو گیا ہے دوستو ان پیج کا ٹیکسٹ کوپی کرنے کے بعد دوستو اب آپ نے اپنا جو ہے کوراڈرہ کا سوفٹویر اوپن کرنا ہے دوستو جیسے ہی آپ اپنے کوراڈرہ کا سوفٹویر اوپن کریں گے تو دوستو آپ کے سامنے ایک اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہوگا تو دوستو اس میں آپ نے نیو گرافک پر کلک کر لینا ہے دوستو جیسے ہی آپ نیو گرافک پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ہی کس طرح کا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا تو دوستو یہاں پر میں آپ کو ایک بہت ہی ضروری بات بتاتا چلوں کہ جب بھی آپ نے اپنا ان پیج کا ٹیکسٹ کورٹرہ ملانا ہے تو آپ نے ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے کہ جو آپ کا ان پیج سوفٹر ہے وہ آپ نے اپنی کورٹرہ فائل کو اوپن کرنے سے پہلے اپنا جو ان پیج ہے وہ لازمی اوپن کرنا ہے کیونکہ دوستو جب بھی آپ اپنا ان پیج کا ٹیکسٹ کورٹرہ ملاتے ہیں اگر آپ نے ان پیج کا جو سوفٹرہ ہے وہ کورٹرہ اوپن کرنے سے پہلے نہیں بعد میں اوپن کیا ہے تو جو آپ کا جو اردو کا ٹیکسٹ ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے تو دوستو آپ نے اس لئے اس بات کو ذہنشین کر لینا ہے کہ جب بھی آپ نے اپنی کورٹرہ کی فائل میں اردو کا ٹیکسٹ یوز کرنا ہے یا آپ نے اردو کا ٹیکسٹ یہاں پر لے کر آنا ہے تو دوستو اس کے لئے آپ نے سب سے پہلے آپ نے اپنا ان پیج جو سوفٹر ہے اس کو اوپن کر لینا ہے تاکہ آپ کا جو اردو کا ان پیج کا ٹیکسٹ ہے وہ ڈسٹرم نہ ہو تو دوستو اب آپ نے سمپلی اپنے ماوس سے رائٹ کلک کر لینا ہے تو دوستو رائٹ کلک کرنے کے بعد دوستو آپ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو نیچے پیسٹ کا اپشن نظر آ رہا ہے تو دوستو آپ نے یہاں سے اس کو پیسٹ کر لینا ہے یہاں اس کی جو شورٹ کٹ کمانڈ ہے وہ ہے کنٹرول پلس لی تو آپ دوستو اس کے ذریعے بھی اپنا جو ٹیکسٹ ہے وہ پیسٹ کر سکتے ہیں تو دوستو آپ جیسے ہی اس پر کلک کریں گے دوستو آپ کا جو ٹیکسٹ ہے وہ جو ہے وہ کوروڈرام میں امپورٹ ہو گیا ہے دوستو اس کو آپ نے ایف تھری کی مطر سے زوم آؤٹ کر لینا ہے دوستو اس کے بعد آپ نے اپنا جو ٹیکسٹ ہے اس کو ڈکریز کر لینا ہے اس کا جو سائد ہے وہ جسے چھوٹا کر لینا ہے تو دوستو آپ نے دیکھا کہ ہم جو اپنا ان پیج کا ٹیکسٹ ہے وہ کوروڈرامیں کتنی آسانی سے لے کر آ سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو دوستو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازہ دیجئے اللہ نگے بان